مزکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ایٹی آئی ویڈ سمت میں دوستوں آج ہم جس ٹوپک پر کلاس کرنے والے ہیں یہ کلاس آپ کو دھم ریل میں دیئے ہر اگزام کو کریک کرنے میں مہاتو پونڈ ہوگی فرینٹ سے زیادی ویڈیو میں دی گئی جان کاری ہے آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں ریگولر اپڈیٹس پھانے کے لیے بیل آئیکن والا بٹن دبانا نہ بھولیں دوستوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے انجن تو آج ہم انجن کے بارے میں جانیں گے اور اس کلاس کے اندر تک آپ جاننے والے ہیں انجن کی پریباسہ اور انجن کے پرکار بہت ہی ڈیپ لی اور بہت ہی باری کی ساتھ سمجھنے کی کوسس کریں گے کی انجن کیا ہے اور انجن کے کتنے پرکار انجن کی پریباسہ تو انجن کیا ہے انجن ایک ایسی مہین ہے جو ہیٹ انرجی کو فیول کی ہیٹ انرجی کو میکینیکل انرجی میں پری برتد کر تی ہے جب میکینیکل کارے میں پری برتد کرتی ہے اسے انجن کہتے ہی ہیٹ انجن اور اسی میکینیکل انرجی کو ہم کارے کرنے میں پریوک کرتے ہیں Жیسے واہنوں کو چلانے میں انجن کے پرکار تو انجن دو ٹائپ کے ہوتے ہیں انجن جو ہیں وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایکسٹرنل کمبشن انجن اور انٹرنل کمبشن انجن ایکسٹرنل کمبشن انجن بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں سٹیم انجن اور تربائن انجن انٹرنل کمبشن انجن بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں سپارک اگنیشن اور کمپریشن انجن سپارک اگنیشن انجن بھی دیکھے جائیں تو وہ بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں two stroke اور four stroke compression ignition انجن بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں two stroke اور four stroke ان کو آنگے ویڈیو میں ہم بستار پوروک دیکھنے والے ہیں کہ external combustion انجن ایسے انجن انجن میں ایدھن یا فیول پرائہ انجن کے باہر جلتا ہے اسے external combustion انجن کہتے ہیں for example steam انجن and turbine انجن یہ دونوں ہی external combustion انجن ہیں internal combustion انجن بے انجن ہوتے ہیں جن کے اندر ایدھن پیٹرول یا ڈیجل پرائہ combustion چیمبر میں ہی جلتا ہے یعنی working cylinder کے اندر ہی دہن کی کریا ہوتی ہے یہ ہمارا working cylinder ہے اسی کے اندر فیول جلے گا combustion چیمبر کے اندر ہی فیول جلے گا internal combustion انجن میں spark ignition انجن spark ignition انجن بے انجن ہوتے ہیں جن میں دہن جو ہوتا ہے وہ spark generate کرنے کے بعد دہن ہوتا ہے یادی ان میں spark plug نہیں لگا ہوگا تو ان انجنوں میں دہن کی کریا نہیں ہوگی تو ایسے انجنوں کو کیا کہتے ہیں spark ignition انجن کہتے ہیں جن میں ignition کی جو کریا ہے وہ spark generate ہونے کے قارن ہی ہو پاتی ہے compression ignition انجن ایسے انجن ہوتے ہیں جن میں compressed air کو گرم کر کے یعنی air کو compress کرا کے گرم کیا جاتا ہے اور اس گرم گرم ایئر پر فیول کا چھلکاؤ کرنے سے دہن کی کریا ہوتی ہے وہ انجن compression ignition کہلاتے ہیں two stroke engine two stroke engine بے انجن کہلاتے ہیں جن میں جن میں power کا generation power کا generation two strokes میں ہو جاتا ہے engine کی two strokes میں ہی power کا generation ہو جاتا ہے stroke کیا ہوتا ہے stroke پسٹن کا تی ڈی سی سے بی ڈی سی کے بیچ میں movement پسٹن کا تی ڈی سی سے بی ڈی سی کے بیچ میں جو distance ہوتا ہے اس کو stroke کہتے ہیں اس کا جو movement ہوتا ہے اس کو stroke کہتے ہیں پسٹن جب دو stroke میں یعنی ایک بار اوپر جانا اور ایک بار نیچے آنا یعنی ایک بار تی ڈی سی تک جانا اور تی ڈی سی سے بی ڈی سی پہ باپس آنا دو stroke میں power کا generation ہو جائے ایسے engine کو two stroke engine کہتے ہیں آپ کے سامنے جو diagram ہے وہ two stroke engine کا ہے four stroke engine ایسے engine جن میں working power weapon کو ملے گا engine کے چار stroke وں میں الگ الگ stroke ہیں پہلا ہے پہلا ہے سقسن stroke دوسرا ہے compression stroke تیسرا ہے پہلا ہے سقسن stroke دوسرا compression stroke تیسرا ہے power stroke اور چونتہ ہے exhaust stroke ان چاروں stroke کے بعد اپن کو پاور ملے گی پہلا stroke سقسن ہوگا دوسرا compression ہوگا تیسری میں اپن کو power ملے گی اور پھر اس کے بعد exhaust ہوگی تو ان چاروں stroke میں کیول ایک ہی stroke ہوتا ہے جو ہمیں power دیتا ہے اس لیے سے 4 stroke engine کہتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں پیس سبسکراب یتی آئی سمیت دنی بات